ہی گائیز ونس اگین ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب خالی پاؤچز کا آج میں ایسا آپ کو استعمال بتانے والی ہوں جو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اس کے ساتھ ساتھ ٹپس اینڈ ٹرکس ایسی جو آپ کے کاموں کو آسان کر دیں گی اور آپ کی سیونگ کر دیں گی بہتی زیادہ تو ویڈیو کو میں سٹارٹ کرتی ہوں ویڈیو فل ووچ کیجئے گا اس کے بالکل بھی نہ کیجئے گا اور اپنے اپنے نام بھی سن لیجئے گا نمبر ون آئیڈیا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں اس کے لئے ایک میں نے موزا لے لیا ہے اس کو میں نے کچھ اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اس طرح سے کٹنگ کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس ایسا کوئی کارڈ بورڈ کا باکس ہے وہ لے سکتے ہیں اور اس کے اوپر کور بھی کر سکتے ہیں میرے پاس یہ جو باکس ہے نا یہ آلریڈی کور کیا ہوا ہے تو میں نے اس طرح سے اس کے اوپر یہ جو سوکس کی سٹرپس ہم نے کٹ کی تھی وہ میں نے اس طرح سے لگا دی ہیں اور بس ہمارے پاس ایک آرگنائزر ریڈی ہو جائے گا منٹو میں یہ آرگنائزر ریڈی ہو جاتا ہے اس طرح سے ہم اپنے پاس چھوٹی چھوٹی سی جو بوٹیلز ہوتی ہیں نا لپسٹک ہو گئی یا تو پھر نیل پولیش ہو گئی یا کوئی ایسی سیرم وغیرہ وہ ہم اس میں آرگنائزر کر کے رکھ سکتے ہیں کچن میں بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں دیکھیں کتنی اچھی طرح سے یہ لپسٹک بھی آرگنائزر ہو گئی ہیں اور ساتھ ساتھ نیل پولیش بھی آرگنائزر ہو گئی ہیں اور ہماری بہت ساری اسپیس بھی سیو ہو گئی ہے اور اس طرح سے جب ہم اس کو شیف بھی کریں گے نا یہ بوٹیلز ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گی بھی نہیں اور ٹوٹیں گی بھی نہیں اور خراب بھی نہیں ہوگی آئی ہوپ یہ ایڈیا بھی میرا آپ کو پسند آیا ہوگا بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں یہ تو آپ نے ڈائلاغ سنا ہوگا تو ہمارا کچن بھی بلکل اسی طرح سے ہے کام کرتے کرتے ایسی چھوٹی چھوٹی سی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں کبھی انڈا گر جاتا ہے کبھی آئل گر جاتا ہے کبھی کوئی چیز گر جاتی ہے اور ہمیں ان کو ہوتا ہے کرنا کلین تو ہم ٹیشو پیپر یوز کرتے ہیں یا تو پھر ہم کوئی کپڑا یوز کرتے ہیں انڈا بلکل ٹھیک سے صاف نہیں ہوتا ہے بہت زیادہ میس کیریٹ ہو جاتا ہے سمیل ہو جاتی ہے تو اس کے لئے بس آپ کو پریشان نہیں ہونا اس کے اوپر آپ کو نمک ڈال دینا ہے کچھ اس طرح سے اس کے بعد آپ جو بھی کپڑا یوز کرتے ہیں یا ٹیشو پیپر یوز کرتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو کلین کریں گے اور اس طرح سے انڈا ایزیلی کلین ہو جائے گا آپ کی محنت زیادہ نہیں لگے گی آپ کا ٹائم بھی نہیں لگے گا اور اس طرح سے دیکھیں کلین کرنے کے بعد ایک جو سمیل ہو جاتی ہے نا گندی سی وہ بھی نہیں ہوگی تو یہ آئیڈیا آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا بہت ہی یوسفل ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کے پاس اس طرح سے انڈا فرش پہ گر جاتا ہے تو تو چلیے اب ہم چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ آئیڈیا کی طرف اس کے لئے یہاں پر ایک میں نے لے لیا ہے پیپر تھوڑا سا ہارڈ ہے آپ کے پاس اگر پیپر نہیں یوس کرنا چاہتے جو ٹشو رول ہے نا وہ یوس کر سکتے ہیں آج میرے پاس ٹشو رول پورے ختم ہو گئے تھے تو میں نے اس کا ہی رول اس طرح سے بنا لیا اس طرح سے رول بنانے کے بعد اس کے اوپر میں نے کر لیا ہے کور اور مجھے کور پنگ کلر کا کرنا تھا میرے پاس پنگ کلر کی شیٹ تھی نہیں تو میں نے اس طرح سے بلو کلہ کا اس کے اوپر کور کر دیا ہے کور کرنے کے بعد ایک میرے پاس لیس کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا اور اس کو میں نے اس کے اوپر اس طرح سے لگا دیا ہے آپ اگر ایمٹی ٹیشو رول کا بنا رہے ہیں تو آپ کو کور کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی لیس کی اگر آپ چاہتے ہیں تو ایز اٹس بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن یا میں نے یہ پیپر یوز کیا تھا تب میں نے اس کو اس طرح سے ریپ کر لیا ہے اور اس کے اندر اس طرح سے میں نے ایک ڈوری لگا دی ہے اور ہم اس کو کریں گے ہینگ اور ہینگ کرنے کے بعد ایک کیوٹ سا ارگنائزر ہمارے پاس ریڈی ہو جائے گا اس کے اندر ہم ارگنائز کریں گے جو بچوں کے ہوتے ہیں ہیئر بینڈس وغیرہ وہ آپ اپنے بھی کر سکتے ہیں میرے پاس اس طرح کے ہیئر بینڈس ہیں نہیں تو میں نے اس طرح سے یہ آپ کو ایکزمپل کی طرح کارڈ بورڈ کا ہیئر بینڈ لگا دیا اور یہ میں نے اپنی بھتی جی کے لیے بنایا ہے نیکسٹ ایڈیا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں اس کے لیے آپ کو لینا پڑے گا ایک پرانا ٹاول میرے پاس پرانا ٹاول ہے نہیں یہ میری کیپ ہے جو ایسے ہی پڑی ہوئی تھی پرانی ہے اس کو میں یوز کروں گی اس کے آلیڈی دو جو ہے نا سائٹس وہ سلی ہوئی ہیں تو مجھے بس ایک سائٹ سلنی ہوگی اگر آپ کے پاس ٹاول یوز کر رہے ہیں تو آپ کو تین سائٹ اس طرح سے سینی ہوگی اسٹیچنگ اس طرح سے کرنے کے بعد یہ جو اوپن پارٹ رہے گا اس کو ہم اس طرح سے سلیں گے جیسے نیفہ بنتا ہے اسی طرح سے ہم اس کے بھی اوپر ٹانکہ لگا دیں گے اگر آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی اسٹیچنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مشین ہے تو مشین سے بھی اسٹیچنگ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے اسٹیچ کرنے کے بعد میں نے ایک ڈوری لے لی اور یہ جو نیفہ ہم نے بنایا اس کے اندر میں نے ایک ڈوری لگا دی ہے کچھ اس طرح سے اور ڈوری لگانے کے لئے یہاں پر میں نے سیفٹی پن کا استعمال کیا ہے اور اس طرح سے یہ پھر ہمارے پاس ایک موپ ریڈی ہو جائے گا واشیبل اور اگر آپ چاہیں تو اس کو وائپر کے اندر بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس طرح کا بروم آپ گھر پہ یوز کرتے ہیں تو یہ تو بیسٹ ہے تو اس کے اوپر اس کو میں لگاؤں گی اور ڈوری کو کھینچ کے ادھر میں ایک لگا دوں گی نوٹ اور بس ہمارے پاس ایک موپ ریڈی ہو جائے گا بلکل زیرو کاؤس کے ساتھ کیونکہ ہم نے یہ بیکار پڑیوی چیزوں کے ساتھ اس کو بنایا ہے اور اس طرح سے میں نے فرش کے اوپر پہلے پانی کا سپری کر لیا اور یہاں پر آپ کو دکھانے کے لئے موپ بھی میں نے لگایا بہت ہی اچھی طرح سے لگ جائے گا سے لگتا ہے اس طرح سے آپ کے لئے بہت ہی آسان ہو جائے گا اور جب چاہیں آپ اس کو نکال کے مشین واش بھی کر سکتے ہیں ہینڈ واش بھی کر سکتے ہیں بہت ہی بیسٹ آئیڈیا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بلکل محنت نہیں لگتی اگر آپ کو سٹیچنگ نہیں آتی تو آپ اس کو ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا نہیں آئیڈیا آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں دیکھیں اس طرح سے خالی پاؤچز میں نے اتنے سارے لے لئے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح سے پاؤچز خالی ہو جاتے ہیں ان کو بلکل بھی ڈسکارڈ نہ کیجئے گا ان کی ایک تو کوالیٹی بڑی اچھی ہوتی ہے ان کو بہت سارے طریقوں سے ہم اپنے گھر میں یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلا جو آئیڈیا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی وہ تو بیسٹ ہے اس طرح سے آپ خالی پاؤچ لے لیں بڑا سا اور اس کو اس طرح سے ہوا سے بھر لیں ہوا سے بھرنے کے بعد اس کی کیپ کو بند کریں اور بس آپ کا یہ پلو ریڈی ہو گیا ہے جب آپ سفر کرتے ہیں ٹرین میں یا کار میں یا بس میں اس طرح سے چھوٹا سا ایک پلو آپ کے پاس ریڈی ہو جائے گا جب چاہیں آپ اس میں ہوا بھر کے یوز کریں اور پھر آپ کو جب اس کو یوز نہیں کرنا تو ہوا نکال کے آپ اس کو رکھ لیں اور اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے کوئی بھی آپ چھوٹا سا کپڑا لے لیں یا کوئی بھی کشن ساتھ لے کر جائیں اس طرح سے کشن کے اندر ڈال کے اور بس یوز کریں بہترین سا ایک آئیڈیا ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا کیونکہ ٹرائیول میں اتنے بڑے بڑے پلوز ہم نہیں لے کر جا سکتے اس طرح سے یہ بیسٹ آئیڈیا ہے بلکل زیرو کاؤس کے ساتھ تو یہاں پر بھی میں نے ایک خالی پاؤچ لے لیا ہے اس کو میں کچھ اس طرح سے کٹ کر لوں گی اس کا تو جو فرنٹ کا پارٹ ہے اس کو تھوڑا سا میں کٹ کر کے اس کو فولڈ اندر کی طرف کر لوں گی اور بیک کا جو ایریا ہے اس کو تھوڑی سی شیپ دے کر اس کے اندر ایک ہول کر لوں گی اور بس اس کو ہم ہینگ کر لیں گے اپنے کچن میں کچھ اس طرح سے اس میں بڑے سپونس بھی اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں چھوٹے سپونس بھی اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں دیکھیں اس کے اوپر جو پکچر بنی ہوئی وہ بھی بالکل کچن کی اکارڈنگ ہی ہے کتنی یہ بیوٹی فول لگ رہی ہے کون کہے گا یہ خالی پاؤچ ہم نے ہینک کیا ہوا ہے تو ہم اس کو اپنے واشنوں میں یا ڈریسنگ ٹیبل یا اسٹیشنی ٹیبل وغیرہ پہ بھی اس طرح سے اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں اس میں دیکھیں کتنی ساری بوٹیلز بھی آ جائیں گی بڑا پاؤچ میں نے یہاں پر یوز کیا ہے تو اس طرح سے پاؤچ ہے یہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے بہت ہی مضبوط ہوتا ہے تو کافی ساری چیزوں میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم آئس پیکس لے کر آتے ہیں مارکیر سے بلکل اسی طرح سے بھی ہم ان بیکس کو یوز کر سکتے ہیں ایز ا ہات بیک بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم کبھی کبھی جوائنٹ میں یا تو بوڈی ایک وغیرہ ہوتا ہے تو گرم پانی وغیرہ کر کے اس کی سکائی کرتے ہیں تو اس طرح سے اس میں گرم پانی ڈال کے آپ اس طرح سے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں تھنڈا پانی ڈال کے پھر آپ اس کو یوز کریں گے تو کچن میں کبھی ہمارا ہاتھ جل جاتا ہے یا کبھی کبھی بچوں کو کوئی چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے تو بھی ہم اس کو اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں نیکس ایڈیا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں وہ بھی بیسٹ ہے دیکھیں یہ جو پاؤچ ہے اس کو میں نے بلکل صرف اوپر سے ہی اس طرح سے کٹ کر لیا ہے کوئی میں نے شیپ نہیں دیئے اس میں ہم اپنے بیلن یا تو ٹونگ یا تو بڑے بڑے جو اس پیچولاز ہیں ان کو بھی اس طرح سے اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں اس طرح سے بیسٹ رہے گا بیلن ہے نا ادھر ادھر گرے گی بھی نہیں اور اورگنائز رہے گی آپ کے کاؤنٹر ٹاپ پہ اس طرح سے تو آپ دیکھیں نا کتنے سارے میں نے اس کے یوزز آپ کو بتا دیئے ہیں ایک اور آئیڈیا آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتی ہوں اس کے لئے یہاں پر میں نے یہ ایک پاؤچ لے لیا ہے اور اس کو میں نے کچھ اس طرح سے کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے اندر سے اس طرح سے موڑ لیا ہے میں اپنی کچھ سسٹرز کو تھینکیو کہہ دیتی ہوں جنہوں نے بہت ہی اچھے کومنٹ کیے تھے تو ان کے چینل ہیں آپ ان کو ضرور سپورٹ بھی کیجئے گا ان میں سے ہیں شائن آس آپ بھی میرے ویڈیو پہ اچھا سا کومنٹ کیجئے گا تاکہ میں بھی آپ کو تھینکیو کہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے شہر کا نام ضرور مینشن کیجئے گا تو دیکھیں اس طرح سے یہ جو ہم آئل کے کنٹینر ایسے ہی اپنے کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھ دیتے ہیں تو ہمارا کاؤنٹر ٹاپ خراب ہو جاتا ہے تو ہم اس بیک کو اس طرح سے بھی یوز کر سکتے ہیں تو اتنے سارے میں نے آپ کو یوزز بتائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اس کی یہ چھوٹی سی جو لیڈ ہے اس کو بھی بالکل ضائع نہیں کرنی چاہیے آپ کو کیا کرنا چاہیے ہم جب گروسری کر کے آتے ہیں کچھ تو جاس میں رکھ لیتے ہیں کچھ جو بچ جاتی ہے شگر وغیرہ اس طرح سے پاؤچز میں تو ہم ان کو اس طرح سے بھی اس کو لگا کے ائر ٹائٹ کر سکتے ہیں تو کتنی سارے اس بیکار پڑیوی چیزوں کے ساتھ میں نے آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور ہم ایسے ان بیکس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں تو یہ کچھ کیپس ہیں یہ بھی ان پاؤچز کی ہیں یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اس کا یوز ضرور بتاؤں گی تو آج کا تھا اتنا ہی ویڈیو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا تھانکس و واشنگ ٹیک کیر اگر گا با بای